اور چلیے اب چوبیس کے چوسر میں آپ باہر آئے تو انڈیا میں جان آئے آج کی بڑی خبر کی ہم بات کر رہے ہیں جس کے تحت عام آدمی پارٹی کو چناؤں میں سب سے بڑی رہات ملی اربیند کے اچریوال کو کوٹ نے زمانت دے دی پچھلی سنوائی میں ہی کوٹ نے بڑی ٹپنے کی تھی یاد ہوگا آپ کو اربیند کے اچریوال کا معاملہ کہا تھا اور سادھارن ہے اور اس کے تحت ایڈی کے تمام ترکوں کو کوٹ نے سرے سے درکینار کر دیا اور جیسے ہی سنوائی کے شروعات ہوئی کوٹ نے میرز پانچ منٹ کے بھی تر زمانت پر مہر بھی لگا دی بیچ چناؤں یہ زمانت عام آدمی پارٹی کے لیے کسی سنجیونی سے کم نہیں ہے کیونکہ اربیند کے اچریوال باہر آئے ہیں اور دو راجیاں جہاں پر عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے وہاں ابھی چناؤں کو وقت ہے دلی میں پچیس مہیں تو پنجاب میں ایک جن کو یعنی آخری چنن میں مدان ہے یعنی اربیند کے جنوال کے پاس چناؤں میں اپنی پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بھرپور وقت ہے حالانکہ پیچ یہ ہے کہ ادھر مدان ختم ادھر کے جنوال واپس کا سٹیڈی میں کیونکہ زمانت عوضی ایک جون تک ہی ہے تو ایسے میں دیکھئے کیا ہوگا سر کیونکہ جب آپ باہر آئے تو انڈیا میں کیسے آئی جان آج آپ کے پیچ میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا تھا نے چلدی آنگا آگیا اب دیس کے دیوال کا کمال دیکھے اس پاس کا فروسہ ہو رہا ہے سکتے ہیں بہت اچھا رہنے سبریم پورٹ کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوگتنٹر کے لیے رہنے بہت جروری تھا ارونت کیجریوال جی شراب گھٹالے میں لپت ہیں آج مانیوگ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد کلیر ہو گیا وہ کیا بیل ہے کہ آپ جاؤ ایک طریق میں روح پس آ جاؤ انترین زمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا روٹت ہو گئے اکیس مارچ دو ہزار چوبیس یہ وہ دن تھا جس دنیڈی نے کیجریوال کو گرفتار گیا تھا جناب سے این وقت پہلے دلی کسیم کیجریوال کے گرفتاری کے بعد سوال اٹھنے لگے تھے کہ تو ہزار چوبیس کے چنام یا پارٹی کا کیا ہوگا کیسے چناف کی روپ ریکھا تیار کی جائے گی لیکن اسی بیچ دلی شراب نیتی ماملے میں ارونت کیجریوال کو سپریم کورٹ سے بڑی رہت ملی سپریم کورٹ نے ارونت کیجریوال کو کتھت شراب گھو ڈالے ماملے میں انترین زمانت دے دی میں آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میں سپریم کورٹ کے ججز کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے آج میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں آپ لوگوں سے ایک ہی نیویدن ہے ہمیں سب کو ملکے دیش کو تانہ شاہی سے بچانا ہے میں تن من دھن سے لڑ رہا ہوں سنگھرش کر رہا ہوں تانہ شاہی کے خلاف لیکن 140 کروڑ لوگوں کو تانہ شاہی سے لڑنا پڑے گا سپریم کورٹ نے دلی کے سی ایم کیجریوال کو ایک جون تک انترین زمانت دے دی انہیں چناؤ پرچار کے لیے سپریم کورٹ سے رہات ملیے وہیں دو جون کو کیجریوال کو سرینڈر کرنا ہوگا حالکہ کیجریوال کی وکیل ابشیک منو سنگھوی نے کورٹ سے چار جون تک کے لیے زمانت مانگی دی سرینڈ کے جریوال جی کو 20 دن کے لیے انٹرین بیل دی جاری ہے دو جون تک اور کوئی کیمپیننگ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا نہیں کہہ سکتے ہیں اس پر کوئی ریسٹرکشن ایمپوز نہیں کی گئی ہے جبکہ جب آرڈر بھی پرناوز کیا جارہا تھا تب بھی ایڈی نے ریکویسٹ کیا کہ کوئی ریسٹرکشن ڈالی جائے لیکن کوئی ریسٹرکشن نہیں دی گئی ہے اور دو جون کو انہیں دو جون تک کی یہ مولت دی گئی ہے انٹرین بیل کی جیسے ہی کیجریوال کے انترین سمانت کے خبر آئی پارٹی نیتا اور کارکرتا خوشی سے جھوم اٹھے پارٹی دفتر میں نارے گونجنے لگے جیل کے تالے ٹوٹ گئے کیجریوال چھوٹ گئے یہ تصویر ہے جیل کے تالے ٹوٹ گئے کیجریوال چھوٹ گئے یہ ان کے کارکرتاوں کا احسا ہے حالانکہ کورٹ نے کیجریوال کی زمانت کے لیے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کیجریوال سی ایم دفتر نہیں جا سکتے ساتھ ہی سرکاری کامکات میں دخل نہیں دیں گے اور کوئی فائل سائن نہیں کریں گے ساتھ ہی کیجریوال کسی گواہ سے بات نہیں کریں گے سچیوالے بھی نہیں جائیں گے اور کسی بھی طرح کی ویوادت ٹپنی نہیں کریں گے ڈلی میں لوگ سبھا چناؤوں سے ٹھیک پہلے اسے عام آدمی پارٹی کے لیے بڑی راحت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیجریوال کے باہر آنے سے عام آدمی پارٹی میں نئی جان سی آگئی آپ نیتہ سنجے سنگھ نے کہا کہ ستھے کو پریشام کیا جا سکتا ہے لیکن ہرائیہ نہیں جا سکتا وہیں آتشی، سورب بھردواج اور گوپال رائنی سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا اسے لوگتندر کی جیت قرار دی وہیں کیندر سرکار پر حملہ کرنے سے بھی نہیں چوکے ستھے پریشان ہو سکتا ہے پراجت نہیں آج مانی سروچ نیائلے کا اعتحاسک فیصلہ آیا چناؤں کے پرچار کے لیے انترم جمانت کی راحت اروند کیجریوال کو دینا ایک بہت ہی سواگت یوگ فیصلہ ہے اس فیصلے سے لوگتندر کی وجہ ہوئی ہے اس فیصلے سے دیش کے سمدھان کی وجہ ہوئی ہے آج اس دیش میں ایک تانہ شاہی کی سرکار ہے ایک سرکار جو وپکش کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک سرکار جو لوگتندر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایک سرکار جو آج دیش کے سمدھان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس تانہ شاہی کا انت ہوگا اور دو ہزار چوبیس کے ہی اس چناؤں میں ہوگا یہ سپریم کورٹ کے مادھیم سے میرا ماننا ہے اوپر والے کا ایک اشارہ ہے اوپر اشور کا اشارہ ہے کہ جو بھارت میں چل رہا ہے اس میں بدلہ آنا ضروری ہے آج سروچ نیالے نے اس دیش سے محبت کرنے والے سمدھان سے محبت کرنے والے لوگتندر سے محبت کرنے والے کی دلوں میں ایک امید کی گرن جگائی ہے اس کے لیے تہہ دل سے بہت بہت سکریہ یہ ست کی جیت ہوئی ہے ادھر سپریم کورٹ میں جسٹس سنجیف کھننا اور جسٹس دیبانکر دتا کے بینچ نے کہ جریوال کے ماملے میں سنوائی کے دوران ایڈی سے کئی سوال کیے کورٹ نے پوچھا اگستو ہزار وائس میں ایڈی نے کیس درج کیا انہیں مارچ میں گرفتار کیا گیا ڈیڑھ سال تک وہ کہاں تھے گرفتاری بعد میں یا پہلے ہو سکتی تھی بائس دن ادھر یا ادھر سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ جریوال کو زمانت دے دینی چاہیے ادھر ایڈی نے اپنی صفائی میں کہا کی چناؤ پرچار زمانت کا آدھار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کوئی مولک یا خانونی ادھکار نہیں ہو سکتا زمانت دینے سے غلط مثال قائم ہوگی کہ جریوال کو زمانت دینا بھید بھاو پورن ہوگا اگر کہ جریوال کو زمانت ملتی ہے تو پھر جیل میں بند سبھی راجنیتہ زمانت کی مانگ کریں ایسے میں زمانت کے آگرے کو خارج کر دینا چاہیے یہ خانون کے ستھابیس سدھانتوں کے وپریت ہے تو کیجریوال جب جریوال سے باہر آئے ہیں تو اس کے سیاسی معنی بھی نکالے جانے لگے کیونکہ ان کا باہر آنا ایسے وقت میں ہوا جب دلی پنجاب سمیت ہریانہ میں پاتی چناؤی میدان میں ہے اور ایسے میں پارٹی کے نظریے سے کیجریوال کے باہر آنے کے مانے کیا ہیں آئیے سب سے پہلے یہی بتاتے ہیں آج آپ کو دیکھیں کیجریوال کے جیل سے باہر آنے کے مانے دیکھیں پہلا پوائنٹ پارٹی کا مورال آپ کارکرتاؤں کا جوش بڑے گا جس میں کوئی دور آئے نہیں سنجیس سنگھ جب باہر نکلے تھے یاد کیجے کارکرتاؤں کا جوش دیکھنے لائک تھا اب خود جب اربند کیجریوال یعنی پارٹی کے سروائی سربا باہر آ چکے ہیں تو ظاہر طور پر یہ نئی ارجا کا سنچار کرے گا پوائنٹ نمبر ٹو آپ کو دکھاتے ہیں چناؤں کے لیے نئے سرے سے ہوگی نیتی تیار آپ نے دیکھا ہوگا کیجریوال کی گرفتاری کے بعد ان کی پتنی سنیتا کیجریوال پارٹی کے لیے پرچار پسار کر رہی تھی لیکن آپ الگ الگ راجیو میں کیجریوال کے دوروں کے ساتھ ساتھ ڈلی اور پنجاب پر آم آدمی پارٹی کا خاص فوکس رہنے والا ہے اس کے علاوہ پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر کی موجودگی کے معینی اپنے آپ میں بیاپک ہو جاتے ہیں اس واپسی کو پارٹی جتنا بڑا بنا پائے گی وہ ہر سنبھو پریاس آم آدمی پارٹی کا نظر آئے گا ساتھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کانونی لڑائی میں فسی اور بکھرتی پارٹی کو ایک جھٹ کرنا یہ دارومدار اپنے بڑے نیتاؤں کے جیل جانے سے کاریکرتاؤں کا بکھرا اور اس لحاظ سے کی حوصلہ ٹوٹا پین انڈیا دیکھنے کو ملا اور اسے بھی سمیٹنا اب کیجریوال کے کندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری کے روپ میں شمار ہوگا اس کے علاوہ آپ کو بتا دے دلی پنجاب کے چناؤں میں پارٹی کے پکش میں ماہول تیار ہوگا دونوں راجیوں میں پرچار کے لیے ابھی بھرپور وقت ہے پچیس مہی کو دلی کی ساتھوں سیٹوں پر اور پنجاب میں آخری چرن میں ایک جون کو مددان ہوگا تیرہ سیٹوں کے لیے اور اس کے لیے کیجریوال کے پاس اچھا کاسا وقت ابھی بچا ہے جس کا بکھو بھی وہ استعمال کر پائیں گے چھٹی بات کئی سیٹوں کے نتیجوں پر اس کا اثر پڑنا تیہ ہے اب اس کے پوری پوری سمبھاونہ ہے خاص کر دلی اور پنجاب کی نظریہ سے اگر دیکھا جائے تو اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا اب کیونکہ ویروڈھی جو ہیں بھلے وہ کہیں کہ یہ زمانت نہیں ہے پھر اندر آنا ہے کوئی بڑی راحت نہیں ہے ایک طریقے سے بی جے پی کو پڑ سکتا ہے ڈینٹ پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا کیجریوال کی گرفتاری کا نقصان بی جے پی کو ہوگا سہانو بھوتی کے لہر آپ اور انڈیا گٹ بندھن کو فائدہ پہنچائے گی اب جب خود مدداتاؤں کے بیچ کیجریوال پہنچیں گے تو زاہر طور پر اس کا اثر ہو سکتا ہے کیجریوال کی زمانت کو لے کر انڈیا گٹ بندن کے نیتاؤں میں بھی خاصی خوشی دیکھنے کو ملی سماجبادی پارٹی کے ادھاکش اکھلیش یادوڑی سوشل میڈیا ایکس پر کیجریوال کی انترم زمانت کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی جتائی اور لکھا کی دلی کے لوکپریے مکھے منتری شریع اربند کیجریوال جی کی زمانت ستھ کی ایک اور جیت ہے انڈیا گٹ بندن کی شکتی اور ایک جڑتہ بھاچپا کے دکھ درد دینے والے رات سے بھارت کے جنتہ کو مکتے دلوانے جا رہی ایک جڑ ہو کر متدان کا سنکل پلے ادھر کانگریس نے بھی کورٹ کے اس فیصلے کا سواگت کیا اور اسے لوکتنطر کے جیت کرا دیا بہت اچھا نڈے سپریم کورٹ کا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ لوکتنطر کے لیے نڈے بہت جروری تھا اور اب وہ نکلیں گے اور اپنی بات جنتہ سے کہیں گے اور اس کا جنمت کا جو فیصلہ ہوگا اس کا سب لوگ سواگت کریں گے مانمی سربوچ نیایلے دوارہ جو راحت آج شریعروند کیجریوال کو ملی ہم اس کا سواگت کرتے ہیں ہم ساتھ میں یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جھارکھنٹ کے پور مکھی منتری شریہیمند سورین کو بھی شیغ رتی شیغ نیایلے